امن کا شہزادہ شہزادہ قرآن دیسو کے زندہ مقدس پاک اور جلالی نام میں آپ تمام بھائیوں بہنوں عزیزوں کی خدمت میں بہت بہت سلام پہنچے ناظرین آپ پروگرام پرنس او پیس دیکھ رہے ہیں اور آج نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے آغاز میں مل کر دعا کریں تاکہ خدا ہمارے ذہن کھولے تاکہ ہم کتاب مقدس کو سمجھیں آئیے دعا کریں خدا سالوس بزرگ و برتر بحر و آسمان کے خالق و مالک آج ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں کہ ہم ترے زندہ اور مقدس کلام کو سننے والے ہیں ہمارے کان کھول ہمارے ذہن کھول تاکہ ہم کتاب مقدس کو سمجھیں اور کلام پورا ہو کہ تری باتوں کی تشریح نور بخش دیتی اور وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے ہماری مدد فرما اور تمام دیکھنے اور سنے والوں پر تری قدرت اور برکہ ٹھاری رہے خدا ہم یسو کے نام میں آمین جی ناظرین آج ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہمارے گیسٹ ہیں پاسٹر فیصل سوہیل ہیں ایف جئے چیرچ سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اسی طرح جو نیکسٹ ہمارے گیسٹ ہیں وہ خدا کے خادم پاسٹر حفیظ ستار ہیں آپ ایف جئے چیرچ جنچل سنگھ والا فیصل آباز سے ہیں تو پاسٹر ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی اور آپ تشریف لائیں بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے اور اسی طرح ہمارے جو تیسرے گیسٹ ہیں پاسٹر منیر ہیں آپ بھی ایف جئے چیرچ سے ہیں تو تینوں ینگ پاسٹرز ہیں اور ایف جئے سے آپ کا تعلق ہے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں سے جو آجا والا ہے پاسٹر فیصل ہمارے لئے پڑھیں گے اور وہ حوالہ خدا کے کلام میں سے مکاشفہ تیسرہ باب اور اس کی گیارویں آیتیں مبارکہ ہے آئیے خدا کے کلام پر خدا کے زندگی بکش کلام میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب اس کا تیسرہ باب اس کی گیارویں آیت میں جلد آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے خدا کے زندگی بکش کلام کے پڑھے سنے اور قبول کے جانے پر خدا کی برکت ہے ناظرین خدا کا کلام فرماتا ہے کہ یسو مسیح کے بارے میں جو انبیاء نے نبوت کی وہ پوری ہوئیں جو کچھ ان کے بارے میں فرمایا کہ یسو مسیح کمواری سے پیدا ہوں گے اور پھر گنہگاروں کے لیے دنیا اور نسل انسانی کا کفارہ دے کر اس کو چھڑائیں گے بچائیں گے تو جس طرح خدا کے کلام میں سے پرانے احد نامہ میں انبیاء نے ان کے بارے میں پیش انگوئیاں کی وہ پوری ہوئیں اور پھر خدا یسو مسیح نے جو کچھ اپنی زبان مبارکہ سے کہا وہ بھی پورا ہوا تو پھر اسی طرح خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس نے دوبارہ آنے کا بھی وعدہ کیا ہے جب وہ وعدے پورے ہوئے ہیں تو پھر اس کے آنے کا وعدہ بھی پورا ہوگا تو پھر جب ہم خدا کے کلام پر گوھر کرتے ہیں یسو مسیح نے جلد آنے کی بات کیا ہے تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جلد آنے سے مراد کہ ہم سو نہ جائیں ڈھیلے نہ پڑ جائیں سست نہ ہو جائیں خدا یسو مسیح نے کوئی ڈیٹ نہیں بتائی کہ جی میں فلان ڈیٹ کو آنگا فلان سان کو آنگا ورنہ کلیسیس ہو جاتی کلیسی آرام کرتی کہ ٹھیک ہے ابھی اس کے آنے میں دیر ہے خدا یسو مسیح نے جہاں بھی یہ تعلیم دی رسولوں نے جہاں بھی یہ تعلیم دی تو وہاں فرمایا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں تو کلام کا یہ حصہ ہمیں دو طرح سے سکھاتا ہے جو آیتیں مبارک پاچھ سب آپ نے پڑھی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس نے جلد آنے کا وعدہ کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ تیرے پاس اسے تھامے رہے تو یہ بہت ضرور یہ ہے کہ آج ایمانداروں کو اپنی زندگی کے بارے میں فکر ماندونے کی ضرورت ہے کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ خدا نے اس خزانے کومیٹی کے برتنوں میں رکھا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ خزانہ خدا نے اپنے لوگوں کے اندر رکھا ہے اس لئے ہمیں موطاعت ہو کر زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے تو پاسٹر فیصل آپ آج کا جو موضوع ایسا حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائے سب سے پہلے شکریہ پر سب آپ کا کہ آپ نے ہمیں دعوت دی تاکہ ہم مل کر خدا ان کے کلام کی باتوں کو سیکھیں اور اس سیٹ اپ کے لیے بھی ہم خدا ان کی شکر اگزاری کرتے ہیں کہ یہ شہر فیصل آباد میں یہ سیٹ اپ خدا ان کے فضل کے سبب سے قائم ہوا تاکہ یہ ملک پاکستان کی برکت اور بحالی کا سبب بنے ہم ان باتوں کے لیے خدا ان کی شکر اگزاری کرتے ہیں اور اب ہم اس حوالے پر غور کرتے ہیں جو مکاشوہ کی کتاب میں ہم نے تلاوت کی ہے اس حوالے میں جو خاص آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے نہ چھینے جانے والا تاج اور یہاں پر آپ بھی بات کر رہے تھے پہلے سٹارٹ میں آپ نے کہا کہ یہاں پر دو باتیں خاص کی گئی ہیں پہلے تو مسیح کہتا ہے میں جلد آنے والا ہوں اور اس کے بعد جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے یہاں پر مسیح خداوند کلیسیہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو تیار کرو مسیح کی آمد کے لیے اور تھامنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ لینا اسے جانے نہ دینا یعنی کہ خدا نے جو نعمتیں جو برکات ہماری زندگی میں رکھی ہوئی ہیں ان برکات کو خداوند کے فضل کے سبب سے تھامے رکھنا اور مسیح کی آمد کے لیے تیار ہو جانا اس کا یہ مطلب ہے اور پھر آگے ہے آگے ریوارڈ ہے اس کا کہ جو کچھ تُو نے تھاما ہوا ہے اس کا عجر کیا ہے عجر ہے لکھا ہے تا کہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لے عجر تاج ہے جو ہمارا خدا ہمیں دے گا لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے خدا اشارہ دے رہا ہے یسو ناصری یہاں پر اشارہ دے رہے مسیح خداوند کہہ رہے ہیں کوئی چھین نہ لے اس کا مطلب ہے possibility ہے کہ جو تاج ہمارے پاس ہے وہ چھین سکتا ہے چھین سکتا ہے اور بائبل مقدس میں تاج کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں گریک میں ایک ہے stiff nose جس کا ترجمہ ہے تاج جو عزت کے لیے دیا جاتا ہے اور تاج علامت ہے اختیار کی علامت ہے تاج جب کوئی شخص فتح پاتا ہے یہ فتح پانے کی علامت ہے اور ہمیں تاج اور بھی نظرات ہے بائبل مقدس میں جہاں جہاں پر یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوئا ہے اردو جو ترجمہ ہمارے پاس ہے اس میں ہمیں اردو میں خیہ سکتے ہیں بائبل مقدس میں یہ فرق فرق معنوں میں استعمال ہوئا ہے تاج جب ہم تاج کی بات کرتے ہیں تو اس میں بڑی خاص بات ہمیں ملتی ہے وہاں پر جب ہم سیاکس باگ پڑھتے ہیں تو اس دور میں جو خاص تھی اگر کوئی شخص گیم میں فتح پاتا تھا جیت کر آتا تھا تو واپس آتے ہوئے جب ہم کرنٹیوں کے خات کو پڑھتے ہیں تو اس شخص کو ویلکم کیا جاتا تھا اس کے سر پر پتوں کا تاج بنا کر آکھ دیا جاتا تھا لیکن رسول وہاں پر بڑی خاص بات کرتا ہے وہ کہتا ہے وہ تو مرجانے والا سہرہ پانے کے لیے کرتے ہیں پانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں یہ تاج تب ہماری زندگیوں میں آئے گا جب ہم مسیح کے ساتھ جڑے رہیں گے جب ہم مسیح کو پہن لیں گے جب ہم مسیح کے ساتھ لپکے رہیں گے یہ تاج تب ہماری زندگی میں آئے گا اور یہاں پر بڑی خاص بات جو ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ چھینہ نہ جائے اگر تاج اس کا مطلب چھینہ جا سکتا ہے تو پھر ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر ہمیں مسیح کے ساتھ مسلسل جڑے رہنے کی ضرورت ہے خداوند کی حضوری میں بیڑھنے کی ضرورت ہے خدا نے جو برکات ہماری زندگی میں ہمیں دی ہوئی ہیں خدا نے جو نیمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں ان نیمتوں کے ذریعے مسیح کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے یہ بہت اچھی بات یہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں تینکیو پاسٹر فیصل بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے انہوں نے جو خاص پوائنٹ آٹ کیا ہے اس میں پائش صاحب نے کہ یہ چھن بھی سکتا ہے کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ شیر ببر کی طرح دھارتا پھرتا ہے للکارتا ہے تاکہ امانداروں کو گھائل کرے زخمی کرے گرا دے تاکہ ہم اس دور سے نکل جائیں یا اس ریوارڈ سے محروم ہو جائیں جو خدا نے اپنے خون خریدو اور غالب آنے والوں کے لیے رکھا ہوا ہے تو کرسٹن لائف فتح من زندگی ہے وکٹوریس لائف ہے یہ مغلوب ہونے والے نہیں بلکہ غالب آنے والی زندگی کا نام ہے حفیظ ہیں آپ بھی ناظرین کی رہنمائی فرمائے سوالے سے شکریہ پیٹ صاحب سب سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں کہ یہ فیلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ پیغام دیا گیا دیا گیا تو یہ رومی صوبہ تھا آسیا جس کو ایشیا کوچک کہا جاتا ہے جو موجودہ ترکی ہے بلکہ ٹھیک اس میں یہ سات زندہ کلیسیاں تھیں یہ کوئی مطلب تشبیحی کلام نہیں تھا یہ واقعی حقیقی بات ہے اور ان میں سے یہ کلیسیا فیلدلفیا کی کلیسیا ہے اور فیلدلفیا کا لفظی مطلب جو ہے گریگ کے مطابق وہ ہے برادرانہ الفت برادرانہ محبت تو اس وحد اس کلیسیا کو یہ سمسی اپریشیٹ کر رہے ہیں وحد ان کی تعریف کی ہے مختلف کلیسیاں کی خدا نے سرزنش کی ہے ان سے شکایت کی ہے لیکن اس کی یہ سمسی نے تاریف کی ہے بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ افسس اور پرگمن اور سردیس کی کلیسیا اور فیلدلفیا کی کلیسیا ان چاروں کلیسیاں سے یہ سمسی نے مخاطب ہو کر کہا کہ میں جلد آنے والا ہوں اور ان کو خبردار کیا کہ اپنے آپ کو تیار رکھیں ورنہ نقصان اٹھائیں گے اور جلد آنے والا ہوں اس میں ایک حوصلہ فضائی بھی ہے اس میں ایک تسلی بھی ہے اس میں ایک بچاؤ بھی ہے اور اس میں ایک یہ محرک بھی ہے یعنی کہ اس وقت روم جو تھا اس کا تسلط تنوں بڑے بریازموں پر تھا بریازم افریقہ بریازم یورپ بریازم ایشیا کیونکہ اس وقت کی تقریباً ساری دنیا یہی تھی ٹھیک ہے اور ان کا تسلط جو تھا وہ بڑے زوروں پر تھا تو رومی حکومت کے سباب سے کلیسیہ دوکھ اٹھا رہی تھی لیکن یسیم سی نے کہا میں جلد آنے والا ہوں اس میں تسلی ہے اس میں خوصلہ فضائی ہے اس میں بچاؤ ہے کہ یسیم سی نے ایک دفعہ خود بھی کہا کہ دنیا میں مسیبت اٹھاتے اٹھاتے مطلب تم دنیا میں مسیبت اٹھاتے ہو خاطر جوانک ہو میں دنیا پر گالی بھائی تو یہ اس میں تسلی ہے اس میں بچاؤ بھی ہے کہ میں ٹریبولیشن سے آنے والے غضب سے بھی اپنے لوگوں کو مسیبتوں سے بچاؤں گا اور دوسری بات اس میں جو ہے پریساہب وہ ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین دے جو کچھ تیرے پاس ہے ایمانداروں کے پاس کیا ہے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایمانداروں کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ دولت کیا ہے کہ یسوم سی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہماری کامل قربانی ہمارا نجات دھیندہ ہمارا فدیہ دینے والا ہے اور اس نے یہ خود دعویٰ کیا کہ بائبل امکدس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پر یہ ہماری ایمان کی بیس ہے بنیاد ہے تو اس میں ہم نے کیا تھامی رکھنا ہے ایمان کو دوسری بات اگر ہم پہلا تموتیس چھٹے باب کی بیس آئے دیکھیں تو وہاں پر پلوس رسول اپنے شگر تموتیس سے کہتے ہیں اے تموتیس اور جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے اس کی بہودہ بکواس اور مخالفت پر توجہ نہ کر یعنی بدات بھی تھی بلکل وہ تمسکر اڑاتے تھے مزاق اڑاتے تھے مسیح کی عام دیسانی کی حوالت لیکن یسو مسیح کی تعلیمات سچائی کی تعلیمات صداقت کی تعلیمات وہ کہتا ہے اپنے شگرد کو کہ تو اس امانت کی حفاظت رکھ یعنی سچائی بھی ہمارے پاس جو ہے یہ اس کو بھی ہم نے تھامے رکھنا ہے اور دوسرا تموتیس پہلے باپ کی تیرہویں اور چوزویں آیت اگر ہم پڑھیں تو نے کہا جو صحیح باتیں تو نے مجھ سے سنی یعنی صحیح تعلیمات بدات نہیں بلکہ درست تعلیم اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسو میں ہے ان کا خاکہ یاد رکھ روح القدس کے وسیلے سے جو ہم میں بسا ہوا ہے اس اچھی امانت کی حفاظت کار تو اس میں بھی ہے کہ ہم نے کس چیز کی حفاظت کرنے ہیں کس چیز کو تھامے رہنا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک جو بہت بڑا گفت ہے وہ ہے روح القدس یہ سمسی نے کہا میں تمہیں تنہا نہ چھوڑوں گا بلکہ دوسرا مددگار بیجوں گا یعنی روح حق یہ ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہے یہ اگر ہم روح القدس ہمارے اندر ہے تو پھر ہم ابلیس پر غالب آسکتے ہیں امین اپنی بری عداد پر غالب آسکتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی تین فورسز ہیں دنیا میں ایک تو ہماری ہمارا جو جسم ہے پھر دنیا ہے پھر ابلیس ہے تو ہمارے جسم میں ہماری جو پرانی سرشت ہے ہماری جو پرانی نیچر ہے پرانی انسانیت ہے ہمیں اس سے جنگ لڑنا پڑتی ہے بلکل ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑتی ہے مسار اٹھاتی رہتی ہے ہماری خلاف بلکل وہ مسلسل جو ہے وہ ایکٹیو ہے لیکن ہمیں یسو کے لہو سے اور پاک روح کی طاقت سے ہمیں اس پر غالب آنے کیونکہ لکھا ہے جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے دنیا میں ابلیس ہے ہمارے اندر روح القدس کی طاقت ہے ڈونومیس پاور ہے ہم اس لحاظ سے ہم ابلیس کے سار کو کچل سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں ان ساری برکات کو تھامے رہنے کی ضرورت ہے ایمان کو سچائی کے کلام کو روح القدس کو ہمیں ان کو تھامے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھینے لے اور جو میں نے تاج پر جو الفاظ میں نے اس میں سے ریسرچ کی تو تاج ہمارے پاس کیا ہے آسمان کی بادشاہت میں داخلہ یہ ایمانداروں کا ریوارڈ ہے آسمان کی بادشاہی کا جو ہم سے وعدہ کیا گیا ہے تو وہ اپنے لوگوں سے یہ سمسی کہیں گے آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو اس مراس کو لے لو جو بنائے عالم سے پیشتر میں نے تمہارے لیے تیار کی تھی اور مسیح کے شاہی اختیار میں شراقت جو اس کا شاہی جو اس کی آثارٹی ہے اس میں ہم شرکت کریں گے جتنے بھی راستبازی کرنے والے سچے خادم ہیں یہ ان کا فاتح لوگوں کا عجر ہے آمین یہ ہے تاج تو میں اس میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں پہلا کرنٹی اس کے نومے باپ کی پچیسیں آیت میں لکھا ہے اور ہر پہلوان سب طرح کا پریز کرتا ہے وہ لوگ تو مرجانے والا سہرہ پانے کے لیے یہ کرتے ہیں مگر ہم اس سہرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجاتا یہ تاج ہے اور پہلا پترس پانچویں باپ کی چوتھی آیت میں لکھا ہے اور جب سردار گلہ بان یعنی یسو مسیح ہمارا سردار جو کاہن ہے ہمارا چروہ چپان سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا سہرہ ملے گا جو مرجانے کا نہیں تو یہ ہے ہمارا تاج امانداروں کا ریوارڈ ان کا عجر جو فاتح لوگ ہیں جو غالب آئیں گے تو یہ ان کا عجر ہے تینکیو تینکیو پاچھ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو پاسٹر صاحب نے کی پاسٹر حفیظ نے تو ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں پاچھ صاحب کی ساری اس خوبصورت گفتگو کے لیے قیمتی باتوں کے لیے خدا کے کلام کی باتوں کے لیے تو اسی طرح ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھائی پاسٹر منیر بھی ہیں جی پاچھ صاحب ناظرین کی رہنمائی فرمائے سوالے سے جیسا کہ پاسٹر صاحب نے بات کی فلدفلیا کی تعلق سے کلیشیا کے والے ساتھ تو اطالوس دوم تھا یہ شخص اور اس کا جو دوسرا نام تھا وہ فلدلف تھا اس طرح سے کہ یہ اپنے ایک بھائی سے جس کا نام یونیموس تھا اس سے یہ محبت کرتا تھا اس لیے اس جگہ کا نام جو ہے وہ فلدلفیا پڑ گیا کہلایا تو اس کے نام بدلے بھی یہاں پر ہم پڑھتے بھی ہیں آخری آیات میں خداوند مسیح کہتے ہیں کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناوں گا وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی نئے یرشین کا نام جو میرے خدا کے پاس اسمان سے اترنے والا ہے اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا تو تو اس شہر کا نام تین دفعہ تبدیل کیا گیا پہلا نام اس کا فلدلفیا تھا اور دوسرا نام اس کا کیسر تبریوس نے ایک زلزلہ آیا سترہ عصوی میں تو اس زلزلے میں یہ شہر برباد ہو گیا تو کیسر تبریوس نے بہت ساری مدد کی اس شہر کی تو شہر کے لوگوں نے شکر گزاری کے لیے اس شہر کا نام کیسر دوم رکھ دیا یا نیا کیسریہ رکھ دیا تو یہاں پر ایک دفعہ پھر زلزلہ آیا یہ پھر گر گیا زلزلے اس جگہ پر آتے ہی رہتے تھے جی بالکل تو اس لیے اس جگہ کا ایک دوسرا نام بھی رکھا گیا وہ تھا فیلیا تو آیت کی طرف ہم واپس آتے ہیں کہ دے میں جلد آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامر ہے تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے جیسے کہ پازی صاحب نے بات کی کہ تیرا تاج نہ چھین لے اختیار کی بات ہے جی بالکل تو یسو مسیح ناصری جب اس خط کو شروع کرتے ہیں لکھنے کے لیے تو مسیح خداوند کہتے ہیں کہ جو قدوس اور برحق اور دعوت کی کنجی رکھتا ہے جس کے بند کی ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا سو مسیح سب سے پہلے کلیسیا کو اپنے اختیار کی بات کر رہا ہے کیونکہ اس وقت روم جو ہے وہ وہ اپنے اختیار کی بات کرتے تھے بالکل سوپر پاور تھی سوپر پاور تھی تو مسیح کہتے ہیں کہ دارہ کیقت وہ سوپر پاور نہیں ہے میں سوپر پاور ہمارا خدا ہے اور اس لیے جیسے کہ پاچھ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تسلی کا خط ہے تسلی دینے والی باتیں ہیں تو جب بھی میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں مجھے دو باتیں جو ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں اس پوری کتاب میں ایک تو مسیح کی مکمل فتح جو اس کتاب میں موجود ہے اور دوسری بات جو امانداروں کا ریوارد عجر اس کتاب میں ہے میرا دل ہمیشہ ان دو باتوں کے لیے اس کتاب کو پڑھ کر خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے تو یہاں پر جب تھامے رہنے کی بات ہم دیکھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں جب یہ خط فرشتے کو خداوند مسیح یوہنہ کو دے رہے ہیں لکھنے کے لیے تو تین باتیں لکھا ہے کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تُو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا یہ تین باتیں اس کلیسیہ کے اندر موجود ہیں کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے ایمان ہے اور دوسری بات تُو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے تیسری بات تُو نے میرے نام کا انکار نہیں کیا بہت شکریہ پاسٹر منیر ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے ہم شکر گزار ہیں ابھی چونکہ بریک کا وقت ہو رہے ہیں آپ کہیں نہ جائیں اور بھی بہن بھائیوں کو دعوت دیں آج کا موضوع بہت زبردست ہے ہم خدا کے کلام میں سے اس مسیح کی آمد سانی اور پھر ایمانداروں کا قائم رہنا مضبوط رہنا اور پھر ریوارڈ اور عجر اور تاج کی بات ہو رہی ہے سٹے وید آس ابھی ہم بریک لیں گے گوڈ پیس جو لائے گوڈ پیس جو